آئلٹس جینرل اور ایکیڈیمک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو چلیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹیور چینل براڈ ویو تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جلدی سے بتاتا ہوں کہ جینرل اور ایکیڈیمک آئلٹس میں کیا فرق ہوتا ہے بڑی تھنڈ ہے آج ہیدھر میں ذرا نہ بھی جیکٹ پہن کے آتا ہوں یہ دھوپ دیکھ کے آپ دھوکہ نہ کھا جائیے گا کہ یہاں پہ دھوپر میں پاغلوں کی طرح جیکٹ پہن کے کھڑا ہوں ادھر وینڈ جو ہوتی ہے وہ ذرا چلی ہوتی ہے ایون دو کہ سن نکلا ہوا ہے تو چلیں اپنے پوائنٹ پہ چلتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکیڈیمک اور جینرل آئلٹس میں کیا فرق ہوتا ہے تو ایکیڈیمک آئلٹس جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ لوگ جو کسی بھی باہر کے ملک میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں یہ موسٹلی ان کے لیے ہوتا ہے اور جو جینرل آئلٹس ہوتا ہے وہ موسٹلی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو امیگریشن فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کو ضرور چیک کر لیں کہ آپ کے لیے کون سا آئلٹس اپلیکیبل ہوگا تو آئلٹس میں جینرلی چار موڈیولز ہوتی ہیں لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، اینڈ سپیکنگ تو میں ون بائی ون گو تھروں کرتا ہوں اور جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جینرل اور اکیڈیمک میں کیا فرق ہوتا ہے میرا بیسیکلی دونوں میں ہی ایکسپیرینس ہے اکیڈیمک آئلٹس میں نے کوئی آلمورس 13 years پہلے کیا تھا اور جینرل آئلٹس میں نے 2017 میں کیا تھا تو میں اپنا ایکسپیرینس، ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس میں اپنے ٹاپک پر ہی سٹک کرتے ہیں لسننگ موڈیول دونوں کا ہی بیسیکلی سیم ہوتا ہے اور اس میں آپ کو 30 منٹس ملتے ہیں آپ نے آڈیو کو سننا ہوتا ہے اور اس میں ہی سارے آنسرز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کانسنٹریشن لیول بہت اچھا چاہیے تو سپیکنگ موڈیول بھی جینرل اور اکیڈیمک آئلٹس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس میں انٹرویور آپ کو 11 to 14 منٹس کے لیے آپ سے بات کرے گا تو بگیننگ میں وہ آپ سے جنرل ٹاپکس کے اوپر شارٹ کورسٹنز پوچھے گا اور ٹورز دی اینڈ وہ آپ کو ایک ٹاپک دے گا جس پہ آپ کو 2 سے 3 منٹس کے لیے لازمی بات کرنا ہوگی تو اب چلتے ہیں ریڈنگ موڈیول کے اوپر اس ریڈنگ موڈیول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اکیڈیمک اور جنرل آئلٹس میں بٹ دونوں کی ڈیوریشن ہی 60 منٹس ہوتی ہے تو موسلی اس میں 3 آپ کو پیسجز دیے جائیں گے جس میں سے آپ کو پوچھے گئے سوالات کے جوابات کو ڈھوننا ہوگا اور وہاں پر لکھنا ہوگا تو اب ان کے فرق کی طرف چلتے ہیں تو جو اکیڈیمک آئلٹس ہوتا ہے اس میں جو پیسجز آپ کو دیے گئے ہوتی ہیں وہ انیلیٹیکل، ڈسکرپٹیو اور فیکچول پیسجز ہوں گے اور کئی دفعہ ان میں ڈائیگرامز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں اور جنرل آئلٹس میں نورملی پہلے دو سے تین ٹیکس جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور فائنل ٹیکس جو ہوتا ہے وہ لانگ ہوتا ہے اکیڈیمک اور جنرل آئلٹس کے رائٹنگ موڈیول میں آپ کو دونوں ہی میں 60 منٹس ملتے ہیں اور اس میں آپ کو دو ٹاسک کرنی ہوتی ہیں پہلی ٹاسک 150 ورڈز کی ہونی چاہیے اور دوسری ٹاسک 250 ورڈز کی ہونی چاہیے اکیڈیمک آئلٹس کے اندر ٹاسک 1 میں وہ آپ کو گراف چارٹس اور ڈائیگرامز دے سکتے ہیں جن کے اوپر آپ کو 150 ورڈز لکھنی ہوں گے اور ٹاسک 2 جو ہے وہ ایسے ہوگی جنرل آئلٹس میں ٹاسک 1 ہمیشہ آپ کو ایک لیٹر لکھنا ہوتا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا 150 ورڈز کا اور دوسری ٹاسک جو ہے وہ ایک ایسے ٹائپ ہی ہوگی تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح صرف ریڈنگ اور رائٹنگ پارٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جنرل اور اکیڈیمک آئلٹس میں اگر آپ لوگوں کو آئلٹس کے بارے میں اور انفرمیشن چاہیے ہو تو میں آئلٹس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے ایکسپیرینسز آئلٹس پریپریشن اور ٹپس اینڈ ٹرکس ضرور بتاؤں گا تو اگر آپ کو میری یہ انفرمیٹیو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور مجھے ضرور کومنٹس کر کے بتائیں کہ میں اور کس طرح کے ٹاپکس کے اوپر ویڈیو بناوں تو ابھی کے لیے اللہ حافظ موسیقی